بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to the class آج ہمارا Lecture Education کے سلسٹے میں Lecture 3 ہے اور اس کے اندر ہم بات کریں گے History of Education. اس سے پہلے ہم نے جو چیز study کی ہے وہ Education کی definition اس کی literal meaning, اس کی connotation اور اس کی etmology تھا اس کے بعد پھر ہم نے Types of Education کو پڑھا پھر ہم نے Mods of Education کو ڈسکس کیا تو اسی سلسٹے میں آگے آج جو ہمارا Lecture ہے وہ History of Education ہے History of Education کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک حصہ ہمارا ہوگا History of Education in Subcontinent یہ بھی یادت ہے چونکہ ہمارے جو پیپر کا پیٹرن ہے یا جو ہمارا ایکزیم ہے اس کے اندر وہ اسی حد تک رہے گا کہ Subcontinent کی ہسٹری کے بارے میں زیادہ question کرے گا اگر پیپر میں وہ کرتا ہے اور possibly اس میں سے اس والے portion میں سے یہ Perspectives of Education and History کے اندر آتا ہے اور اس میں سے ہمارے قریب قریب دو سے تین questions possibility ہیں کہ آ جائیں اور ایک تو لازمی آئے گا کیونکہ ہمارا اب چاسٹ questions کا پیپر ہوگا تو ایک لازمی آئے گا اگر سو نمبر کا ہوتا تو دو سے تین questions اس میں آنا ضروری تھے اور ہمیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اچھا Perspectives of History and Education کا یہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے دو ہم اس کے portion بنائیں گے ایک ہے 1206 سے پہلے جب سب continent کے اندر جو پہلی بار حکومت کی بنیاد رکھی جاتی ہے 1206 کے اندر کتب الدین ابک جو بنیاد رکھتے ہیں یہاں پہ ایڈوکیشن کی کتب الدین ابک اچھا اس سے پہلے بھی جو مسلم رولرز ہیں جیسا کہ سلطان محمود غزنوی ہے جیسا کہ محمد غوری ہیں انہوں نے یہاں پہ برسگیر کے اندر یا انڈیا کے اندر کہلیں ٹیکس تو کیے لیکن کوئی باقاعدہ گورنمنٹ انہوں نے یہاں پہ نہیں اسٹیبلش کی بنائی تھی لیکن 1206 میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ ایک مسلم حکمرانی مسلم ایمپائر کھڑی ہو جاتی ہے ایک پیرڈ ہوگا ہمارا 1206 سے پہلے کا بیفور 1206 اور ایک پیرڈ ہوگا ہمارا 1206 کے بعد کا آفٹر 1206 اچھا آفٹر 1206 زیادہ ہمارے لئے ضروری ہوگا اور 1206 سے پہلے کا پیرڈ جو ہے اسے ہسٹری آف مسلم ایڈوکیشن ان سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے اگر اس کے اندر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کریں گے پانچ سو اکتر اسوی میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برث ہوتی ہے اور اس سے پہلے اگر ہم گریگ میتھولوجی کی طرف چلے جائیں گریگ فلوسفی کی طرف چلے جائیں یا انگلیش لیٹریچر کی طرف چلے جائیں تو وہ ایک الگ سے بحیث ہے بھٹ ہم اسے سب کانٹیننٹ کے پرسپیکٹیو میں پڑھیں گے پر اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالی سال بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے بعد پھر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر یہ یاد رکھئے گا یہ چیزیں جو بتانے لگاؤں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کوئی بھی ان میں سے پوچھا جا سکتا ہے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی دوست تھے اور جو نئے نئے اسلام میں لوگ آ رہے تھے ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دارِ ارکم یہ نام یاد رکھنا ہے حضرت دارِ ارکم ایک صحابی کا نام ہے حضرت ارکم حضرت ارکم ایک صحابی کا نام ہے اور ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جو تبلیغ ہے یا مسلمانوں کی جو تعلیم ہے اس کا آغاز کیا تو ان کے گھر کے نام سے مکہ کے اندر ریمیمبر مکہ کے اندر جو پہلا اسلام کا باقیدہ مدرسہ یا درسگاہ سمجھی جاتی ہے مکہ کے اندر ریمیمبر وہ دار ارکم ہے چونکہ یہ باقیدہ ہر کسی کے لیے نہیں تھا یہ جو جگہ تھی جہاں پہ ایجوکیٹ کیا جاتا تھا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی تھے جو صحابی تھے ان کو دین کے بارے میں چیزیں بتائی جاتی تھی تو مکہ کے اندر اسلام کے حوالے سے اگر پیسٹن آتا ہے کہ پہلی درسگاہ یا پہلی تعلیم کی جگہ کونسی تھی تو وہ دار ارکم ہے ایک چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے اور دوسرا پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بونجہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال عمر ہو چکی تھی 53 ایرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اور حجرت کے بعد حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا حکم تعمیر کرنے کا حکم دیا اور مسجد نبوی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں باقاعدہ مسلمانوں کی تمام لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بنائی ایک چبوترہ بنوایا مسجد نبوی میں چبوترہ اور یہ کہاں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اور عربی میں چبوترے کو کہا جاتا ہے صفح چبوترے کے لیے صفح کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو یہ وہ پہلا مدرسہ تھا یا یہ وہ پہلی درسگاہ تھی یاد رکھیے گا جسے اسلام کی باقاعدہ پہلی درسگاہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ مدینہ میں ہے تو کوئسٹن دو طرح سے بنتا ہے ایک مکہ میں سب سے پہلی درسگاہ کونسی ہے اور دوسرا کوئسٹن بنتا ہے کہ مدینہ میں سب سے اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ کونسی ہے اگر مکہ کا کوئسٹن آتا ہے تو ہمیں نام آتا ہے تو ہمیں دار ارکم کو ٹک کرنا ہے اور اگر مدینہ کا کوئیسٹن آتا ہے تو ہمیں صفحہ کو ٹک کرنا ہے اور اگر دونوں کا نام نہیں اس نے لکھا ہوا تو ہمیں اس میں سے اس کو صفحہ کو چوز کرنا ہے صفحہ اسلام کی پہلی باقاعدہ درستگاہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف صحابہ اکرام کے لئے تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی صحابہ اکرام اور دیگر جو مسلمان اور جو لوگ تھے بچے تھے ان سب کے لئے یہ جگہ خصوصی طور پر پرٹیکلرلی ایڈوکیشن کے لئے یہ چبوترہ بنوایا گیا تھا اس لئے اس کو اسلام کی پہلی باقاعدہ منظم درستگاہ بھی سمجھا جاتا ہے اچھا ایک یہ بات ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی کس طرح سے ایڈوکیشن جو ہے وہ یہاں تک آج جو ہمارا موجودہ نظام تعلیم ہے مسلمانوں کا پاکستان کا وہ کیس طرح سے ایوالو ہو کے آیا ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی کہ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ جو ٹیچرز تھے باقاعدہ جو صفحہ کے اندر پڑھا رہے تھے ان لوگوں کے لئے ان ٹیچرز کے لئے باقاعدہ سیلری کا انتظام کروایا تھا ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے پھر ہمیں ذرا اس سے آگے جانا پڑے گا اس سے اگر ہم آگے چلے جائیں تو چونکہ یہ سب کانٹیننٹ کی بات نہیں ہو رہی یہ ہسٹری آف مسلم ایڈوکیشن سب کانٹیننٹ کی بات ہو رہی بارہ سو چھے سے اس میں ہم جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ پڑھیں گے اچھا اس وقت پھر ایڈوکیشن کی ایکسٹینشن حضرت عمر نے کوشش کی مساجد کے اندر بھی تعلیم کا انتظام کیا گیا لیکن بعد میں جب بنو عباسیہ کا دور آیا وہاں پہ کافی ایڈوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی تھی بنو عباسیہ کا دور جو تقریبا شروع ہوتا ہے سات سو اسوی کے قریب قریب شروع ہوتا ہے سات سو اسوی کے انڈ پہ جا کے بنو امیہ کے بعد تو خلیفہ حارون رشید انہوں نے ہر مدرسے ہر مسجد میں ایک مدرسہ چلانے کی مہم چلائی مدرسہ بنوانے کی مہم چلائی نام یاد رکھئے گا خلیفہ حارون اور رشید جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی اگر پاکستان کے اندر مدرسوں کے اندر مساجد کے اندر سکولز تھے تو یہ اسی طرز تھے جو خلیفہ حارون رشید نے پہلی بار مساجد کے اندر مدرسے قائم کروے اچھا مدرسہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے مدرسہ کا لفظ بار بار یوز ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے دو چیزیں ہوتی تھی ایک مکتب اور ایک مدرسہ چونکہ مدرسہ کا پہلے نام آ چکا ہے تو ہمیں اس کو پہلے یہاں پہ پڑھ لینا چاہیے مدرسے کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کی جگہ پڑھنے کی جگہ اور مکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کی جگہ ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ کہ جو ارلی اسلامی ایڈوکیشن کلچر تھا اس میں پڑھائی کے اوپر زیادہ فاکس کیا جاتا تھا اس میں رٹہ کے اوپر چیزوں کو میمورائز کرنے کے اوپر زیادہ فاکس کیا جاتا تھا احادیث کو یاد کرنا اور قرآنی آیات کو یاد کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرنا یہ اس چیز کے اوپر زیادہ فاکس تھا پہلے اسلامی ارلی اسلامی ایڈوکیشن کلچر کے اندر مکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کی جگہ تو جو بندے ارلی ایڈوکیشن میں پڑھ لیتے تھے ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو انٹرسٹ ہوتا تو اس کو مکتب میں داخل کروایا جاتا تھا تاکہ وہ لکھائی کو بھی سیکھ لے تحریر کرنا بھی سیکھ لے تو یہ دو ڈیفرنٹ پیٹرنز تھے ہمارے اسلامی کلچر آف ایڈوکیشن کے اس کے اندر ایک چینج کس نے لیا یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے اچھا تو خلیفہ حارون رشید نے کیا کیا انہوں نے مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کی ایک مہم چلائی اور اس کے بعد پھر ایسے دمشق قائرہ اور بغدار جیسے جو ہیں جو بڑے شہر ہیں مسلمانوں کے ان کے اندر کچھ درستگاہیں کچھ سکولز اور کالج سکول وغیرہ قائم کیے گئے تو ہمیں ان میں سے کچھ نام یاد رکھنے ہیں اچھا جب پھر آگے جا کے ترک دور آتا ہے ایک ہزار کے قریب تو مدارس کی امارتیں مسجد سے سلجوکی دور میں دوبارہ یاد کریے گا کہ خلیفہ حارون رشید نے مساجد کے اندر مدرسے وغیرہ کی مہم چلائی تھی کہ مدرسے مساجد کے اندر شامل کر دیں مدرسوں میں پڑھائی کا کام ہوتا تھا مساجد چونکہ عبادت کی جگہ ہے پھر جب سلجوکی دور آتا ہے سلجوکی ترک ترکش مطلب ایمپائر ایک تھا ایک ہزار اسوی کے قریب قریب ایک ہزار سے گیارہ سو سمتھنگ مدارس ہیں اور مساجد ہیں ان دونوں کی امارتوں کو لیدہ لیدہ کر دیا گیا تھی اڈجیسنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی لیکن مساجد کی جو امارتیں ہیں ان کو الگ کیا گیا مدارس کی جو امارتیں ہیں ان کو الگ کیا گیا کس پیریڈ میں سلجوکی پیریڈ میں یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے اچھا اسی دور کے اندر پھر آگے ایک الپرسلان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا الپرسلان ان کے ایک وزیر تھے ان کا نام بکس میں ملتا ہے نظام الملک نظام الملک نے نظام الملک نے پہلا مدرسہ برس اس میں بغداد کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جو کہ دینی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایجوکیشن کے لیے بھی بنا اور یہ بعد میں نظامیہ بغداد یعنی جامعہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا جامعہ بغداد اب یہ کیا چیز ہے بغداد کا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو آئیڈیا ہو اگر نہیں تو سن لیجئے بغداد کا جو شہر ہے یہ خلیفہ حارون رشید نے خلیفہ حارون رشید نہیں منصور خلیفہ منصور نے منصور خلیفہ منصور یہ حارون رشید کی نسل میں سے یا ان کے والد ہیں یا ان کے بیٹے ہیں خلیفہ منصور یہ بنو اباسیہ میں سے تھے ٹھیک ہے انہوں نے انہوں نے بغداد کا باقاعدہ شہر اپنی حکومت کے لیے تعمیر کروایا تھا کپیٹل اپنی گورنمنٹ کا جو ان کی امپائر تھی ان کا کپیٹل خلیفہ منصور نے بغداد کا شہر اور یہ اس وقت کے شہروں میں ایک ویل پلانڈ سیٹی تھا جو باقاعدہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ اپنی امپائر کے لیے سٹیبلش سیٹ اپ کروایا تھا بلڈ کروا کنسٹرکٹ کروایا تھا اور اس کے بعد اسی کالج اسی شہر کے اندر ایک سکول کھولا گیا جو مدرستہ کھولا گیا جو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اس کی سٹرنٹھ بڑھتی گئی دور دور سے لوگ وہاں پہ ایڈوکیشن کرنے کے لیے آتے اور یہ ایک جامعہ بن گیا ایک یونیورسٹی بن گیا ٹھیک ہے اور یہ یونیورسٹی یا یہ مدرستہ کب کھولا گیا ہے یہ قریبن 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 چونکہ سلجوکی دور جو ہے وہ ایک ہزار سینتی سے شروع ہوتا ہے اور گیارہ سو کے انڈ تک گیارہ سو چرانوے پچانوے یہاں تک جاتا ہے اس دور کے اندر یہ قائم ہوا تھا اور اسی پیریڈ کو اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف اگر ہم بات کریں مصر کی مصر چونکہ ایجپٹ جو ہے مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر ایجپٹ ایجپٹ جو ہے وہ سائنس اور ایڈوکیشن کے حوالے سے ذرا آگے تھا تو سائنس ایجپٹ کے اندر کائرہ کے اندر کائرو یونیورسٹی کائرو یونیورسٹی جسے کائرہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے یہاں پہ پھر ایک کالج بنا ہوا تھا جو اس جامعہ بغداد سے بعد میں بنا کائرہ یونیورسٹی اور اس کے بعد ایک اظہر یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی اظہر یونیورسٹی جسے اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی بھی سمجھا جاتا اور یہ بھی کائرہ میں ہے ٹھیک ہے تو اور جامعہ بغداد یہ جامعہ بغداد ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ امام غزالی نے بھی جہاں سے تعلیم حاصل کی ہے ہمیں یہ نام یاد رکھنا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جامعہ بغداد سے پڑا ہے اور ان کے علاوہ جو ایران کے ایک بڑے شائر ہیں سادی شرازی انہوں نے بھی جامعہ بغداد سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور ہمیں ایک اور عبدالقادر جلانی سیدنا عبدالقادر جلانی جو ہیں انہوں نے بھی جامعہ بغداد سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو یہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا اور تیسرا نام میں نے کیا بتایا سادی شرازی اور بھی بہت بڑے نام ہوں گے ابو القاسم زہرابی انہوں نے ازر یونیورسٹی سے ایڈوکیشن حاصل کی ہے جنہیں میڈیسن کے اندر بہت بڑا نام جن کا نام شامل کیا جاتا ہے میڈیسن کی دسکوریز کے اندر انمینشن کے اندر تو چونکہ اسلام میڈیسن سلجری کے اندر انہوں نے انہوں نے بہت بڑا نام ہے اور وہ ازر یونیورسٹی سے پڑے ہوئے تھے یہ مسلم ایڈوکیشن کے اندر یونیورسٹیز تھیں یونیورسٹیز کا آج والا مطلب جس طرح آج یونیورسٹیز ہیں اس طرح سے نہیں تھی البتہ جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ہر طرح کی ایڈوکیشن دی جائے تو ان یونیورسٹیز کے اندر ان جامعہ کے اندر ہر طرح سے مراد دین کی اور دنیا کی تعلیم تھی دیکھیں دو طرح کے ناؤلیج اس وقت اس زمانے میں اس ایک ہزار کے کریم کریم اس کے آگے پیچھے دو طرح کی جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جاتے تھے ایک کو بولتے ہیں ریویلڈ ناؤلیج یا ریویلڈ سبجیکٹس ٹھیک ہے اور دوسرے ہوتے ہیں ریشنل سبجیکٹس ریشنل اس وقت چونکہ مسلم مسلم کے اندر سینٹیفیٹ کلچر اتنا زیادہ ڈیویلپٹ نہیں ہوا ہوا تھا لیکن ریشنل سبجیکٹس جو ہیں یہ ان کے اوپر کام ہو رہا تھا ابن خلدون کا نام بھی ان کے اندر آئے گا جا کے ہم نا جب فیلوسفی کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم ان فیلوسفرز کو پڑھیں گے امام غزالی اور ابن خلدون بہت بڑے مسلم فیلوسفرز ہیں جن کی ایڈوکیشنل ریفارمز بھی ہیں ان کے اوپر بات ہوگی ریویلڈ ناؤلیج اور ایک تھا ریشنل ناؤلیج ریویلڈ ناؤلیج یا ریویل سبجیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کا تعلق جو نازل ہوئے ہوتے ہیں جیسے قرآن ہے حدیث ہے اور فقہ ہے قرآن حدیث اور فقہ ان کو ریویلڈ ناؤلیج یا ریویلڈ سبجیکٹس کہا جاتا ہے اور جیسے کہ فیلوسفی ہے فیلوسفی، لوجک، میت اور آسٹرونوم وغیرہ ان کو ریشنل ناؤلیج یا ریشنل سبجیکٹس کہا جاتا تھا ریشنل اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوتی ہے ان کے پیچھے منٹل کپیسٹیز کا استعمال ہوتا ہے یہ مائنڈ کے اندر ڈالی جاتی ہیں ریویلڈ ناؤلیج سے مراد وہ ناؤلیج جو آپ کے دماغ میں کسی طرح سے ڈالا جاتا ہے وہی کے ذریعے یا کسی خواب کے ذریعے یا کسی خیال کے ذریعے اور ریشنل ناؤلیج ہوتا ہے جو آپ خود سوچتے ہیں یہ ناؤلیج بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ ریشنل ناؤلیج یا ریشنل ناؤلیج سے مراد وہ ناؤلیج جو آپ لوجک سے حاصل کرتے ہیں دو طرح کے آگے جا کے ہم ایک ریشنل ناؤلیج ہوتا ہے اور ایک امپیریکل ناؤلیج بھی ہوتا ہے آگے جا کے امپیریکل ناؤلیج بھی پڑھیں گے ناؤلیج کی بھی کچھ ٹائپس ہیں امپیریکل ناؤلیج وہ ہوتا ہے جو ہم ایکسپیرینس سے گین کرتے ہیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بنتا ہے ایڈ ماسٹر کے ایکزام کے اندر یہ کوئیسٹن آ رہا ہوتا ہے جو ناؤلیج گینڈ فرم لوجک ہوتا ہے اس کو ہم ریشنل سبجیکٹ یا ریشنل ناؤلیج کہتے ہیں ریشنل اس لیے کہ وہاں پہ ہم اپنی دماغی صلاحیتوں کو خود استعمال کر کے سوچ بچار کر کے ریزننگ کے تھو ریزننگ لفظ ہوتا ہے یہ ہم سائیکولوجی کے اندر بڑا پڑھیں گے آگے جا کے ریزننگ کے تھو جو ناؤلیج حاصل کیا جا ہے اس کو ریشنل ناؤلیج یا لوجیکل ناؤلیج کہا جاتا ہے تو دو طرح کے سبجیکٹ اس وقت ٹرینڈی تھے ایک ریشنل اور ایک ریویل چونکہ اسلامی کلچر آف ایجوکیشن کے اندر شروع سے لے کے کافی دیر تک اکبر کے دور تک ریویل ناؤلیج کو بہت سیادہ فاکس کیا جاتا تھا اور ان کو ہی اپنے نساب کا اولین ترجیح رکھی جاتی تھی لیکن بعد میں جہاں پہ آکے ان کے اندر چینجز آئیں وہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ بارہ سو چھے سے پہلے کا پیرڈ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا کہ جو مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارکم کے گھر سے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی ابتدا کی اور اس کا نام رکھا گیا اس کو دار ارکم کہا جاتا ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو مسجد نبوی میں آپ نے ایک چبوترہ بنایا اور اس چبوترے کا نام رکھا اس چبوترے کو صفح کہا جاتا ہے تو صفح کو اسلام کی پہلی درستگاہ مانا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے ڈیفرنس یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ مکہ کا ذکر کرے اپنے سٹیم کے اندر تو ہمیں دار ارکم کو ٹک کرنا ہے اور اگر وہ مدینہ کا ذکر کرے تو ہمیں صفح کو ٹک کرنا ہے اور اگر دونوں کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ بہت ایکسپلین کر کے بتائے گا کہ اسلام کی پہلی باقاعدہ منظم درستگاہ کون سی ہے تو ہمیں صفح کو ٹک کرنا ہے اور یہ انگلش میں قویسٹنز ہوں گے اوکے ویڈر ٹیے ہمارے ہیں جی یہ ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیک ہسٹری آف ایڈوکیشن ان دی سب کانٹیننٹ بیفور بارہ سو چھے اب ہم ذرا اس سے آگے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں اچھا اس وقت کی جامعات کے بارے میں بتا رہا تھا ایک یہ نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اس وقت کائرو یعنی کہ کائرہ یونیورسٹی ازر یونیورسٹی اور جامعہ بغداد یا بغداد یونیورسٹی اور دوسری آردر سپین پہ بھی چونکہ مسلمانوں کا اندرس جسے کہا جاتا ہے اندرس اس وقت کا سپین کے اوپر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا تو سپین کے اندر بھی کرتبہ میں مسلمانوں نے جامعہ بنائی ہوئی تھی یونیورسٹی کہا جاتا ہے اور یہ مسلم یونیورسٹی تھی اور یہ آج بھی دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی شرط کے اندر اس کا نام ہے یہ اگر مسلم ورلڈ کے اندر دیکھا رہا ہے تو یہ جو چار پانچ جامعات میں نے لکھی ہیں یونیورسٹیز لکھی ہیں یہ اسلام کی مسلم ورلڈ کے اندر بہت بڑی یونیورسٹیز جانی جاتی ہیں آج بھی اچھا یہ جو جامعہ اذر ہے نا یہ یاد رکھیے گا یہ نمی صدی میں 9 سنچری میں قائم ہوئی تھی اور یہ جو جامعہ بغداد ہے یہ میں نے پیریٹ بتایا ہوئے اس کو آپ 11 سنچری کہہ سکتے ہیں تو اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی یہ تھی جامعہ بغداد لیکن یہ جو اظہر یونیورسٹی ہے اس کو مسلم ورڈ کی سب سے قدیم ترین انشینٹ یا سب سے پہلی آپ کہہ سکتے ہیں انشینٹ اور قدیم ترین یونیورسٹی مانا جاتا ہے یونیورسٹی اوکے یہ بارہ سو چھے کے چھے سے پہلے کا پیریڈ ہے اب آگے چونکہ مسلمز نے سب کانٹیننٹ کی طرف بھی اپنا اپنی پیش قدمی کی تھی تو اب ہم پڑیں گے مسلمز جب بارہ سو چھے اس وی میں سب کانٹیننٹ کے اندر انڈیا کے اندر باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سے اس کے بعد ایڈوکیشن کا کیا سین بنتا ہے اوکے جی یہاں تک کلیر ہے اچھا اب جو بارہ سو چھے سے آفٹر بارہ سو چھے ہے نا اس کو مزید اس ایڈوکیشن کو تین بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یہ جو پیریڈ ہے اس کو ہم بڑیں گے ایک تو بارہ سو چھے سے سیونٹین فیفٹی سیون تک کا پیریڈ ٹھیک ہے یہ والی ایڈوکیشن سیونٹین فیفٹی سیون کیوں یہ آگے ہم میں بات کروں گا اس کے اوپر کہ سیونٹین فیفٹی سیون ہی کیوں پھر سیونٹین فیفٹی سیون کے بعد بھی تو ایڈوکیشن کا ایک سٹرکچر یا ایک ڈیویلپمنٹ ملے گی نا اس میں وہ ہم اگلے لیکچرز کے اندر پڑیں گے پھر حال بارہ سو چھے سے سیونٹین فیفٹی سیون تک اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے بارہ سو چھے میں کتبوں دین ایوک آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی خاص بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک ان کا حکومت رہتی ہے حکومت رہتی ہے اور اس کے بعد ان کے پھر آگے جانشین آ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ اس پیریڈ کے اندر بھی کوئی اچھی خاصی ڈیویلپمنٹس نہیں ہوئی ہے ایڈوکیشن کے اندر اس پیریڈ کو تین گروپس میں ایڈوکیشنس یا جو ہماری ہسٹری کی بکس ہیں ایڈوکیشن کی ہسٹری کی اس کے حوالے سے اس پیریڈ کو تین بڑے گروپس میں یا تین پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تین پیریڈز میں بارہ سو چھے سے سیونٹین فیفٹی سیونٹ تک کا جو دور ہے اس ایڈوکیشن کو تین بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یہ تین بڑے گروپس کون سے ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے ایڈوکیشن کے ایک اس میں ہے ہمارا بارہ سو چھے سے لے کے اکبر تک کا پیریڈ اور دوسرا ہے ہمارا اکبر سے لے کے درس نظامی تک کا پیریڈ اور تیسرا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے درس نظامی سے لے کے سیونٹین فیفٹی سیونٹ تک کا پیریڈ تو ان تین گروپس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کیا بات کرنے ہم کہ جو ہماری ایڈوکیشن ہے بارہ سو چھے سے سیونٹین فیفٹی سیونٹ تک کی اس کو تین بڑے پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک پیریڈ ہے بارہ سو چھے سے اکبر تک کا پیریڈ اکبر تک کے پیریڈ سے مراد کیا ہے کہ جب اکبر اپنی حکومت اکبر کی بنی اکبر کی حکومت بنتی ہے پندرہ سو چھپن میں ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے دوسرا پیریڈ ہے اکبر کے پیریڈ سے درس نظامی تک کا پیریڈ ٹھیک ہے تین دور تین دور اسے کہا جاتا ہے اچھا اس سے پہلے ایک اور بات یاد رکھنی جو ضروری مجھے یاد آ گیا کہ یہ مسلم کی جو ایجوکیشن تھی اس کی جو لینگویج تھی وہ عربی تھی یعنی کہ میڈیم آف انسٹرکشن اس پیریڈ میں بارہ سو چھے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس میں جو ایجوکیشن ہے اس کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوا کرتا تھا وہ عربی ہوا کرتا تھا ٹھیک ہو گیا جی ایک بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے اور کون کون سے سبجیکٹس پڑھائی جاتے تھے ریویلڈ سبجیکٹس کے اوپر زیادہ فاکس کیا جاتا تھا اس کے علاوہ جو ریشنل سبجیکٹس ہیں ان کے اندر فلوسفی لوجیک وغیرہ بھی پڑھائی جاتی تھی اب ہم ذرا سب کونٹیننٹ کی طرف یہ مسلم ایجوکیشن جنرل مسلم ایجوکیشن ہے اب کی ہسوی ہے اور اب ہم سب کونٹیننٹ کی طرف آ جاتے ہیں سب کونٹیننٹ کا مسلم ایمپائر کا آغاز بارہ سو چھے میں ہوتا ہے اس لئے ہم بارہ سو چھے سے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں بارہ سو چھے بارہ سو چھے میں کیا ہوتا ہے جی بارہ سو چھے سے جب گورمنٹ آتی ہے نا مسلم کی تو ان کو دلی کے سلطان کہا جاتا ہے سلاتینے دلی سلاتینے دلی یہ سلاتینے دلی سے لے کے سیونٹین ففٹی سیون تک کا دور ہے ٹھیک ہے پہلا دور جو ہے اسے کہا جاتا ہے بارہ سو چھے سے بارہ سو چھے سے اکبر تک کا دور اور اکبر کا دور کب شروع ہوتا ہے پندرہ سو چھپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بیچ میں پندرہ سو چھپن میں پانی پلک کی دوسری لڑائی ہوتی ہے اور اس میں جو اکبر ہے جلال الدین اکبر اس کو فتح ہوتی ہے اور اس کی حکومت قائم ہو جاتی اس کے پیچھے کیا ہے وہ ایک الگ سے ہسٹری کا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں پندرہ سو چھے اور پندرہ سو چھے سے دوسرا جو پیریڈ ہے یا دوسرا دور اس کو کہا جاتا ہے پہلا دور سب کانٹیننٹ کے اندر مسلم ایڈوکیشن کا پہلا دور دوسرا دور ہے پندرہ سو چھپن سے لے کے جب درس نظامی شروع ہوا ٹھیک ہے اب درس نظامی ایگزیکٹ کم شروع ہوا یہ نہیں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسرا دور جو ہے چونکہ یہ شروع ہوا اس کے دور میں اورنگزیب عالمگیر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ شروع ہوتا ہے درس نظامی اس کے دور میں یہ question بھی پوچھا جاتا ہے کہ درس نظامی کا آغاز کب ہوا تیسرا دور جو ہے یہ دوسرا دور ہو گیا second period دوسرا دور اور تیسرا پیریڈ ہے درس نظامی کا درس نظامی کا اپنا دور درس نظامی کا دور اور درس نظامی کا دور کب تک ہے 1757 تک اس کے بعد بھی chunkہ آج بھی درس نظامی رائج ہے لیکن میں یہاں پہ اس کو سیونٹین ففٹی سیونٹ تک کنکلوڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے ایک نئی جو ایڈوکیشن کا سٹرکچر آتا ہے اس کو پڑھیں گے اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ میجر جو ڈیویلپمنٹس ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے جو ہمارا پہلا پیریڈ ہے اس کے اندر کوئی میجر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی میجر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی سوائے سکندر لودھی کا نام ہمیں ملتا ہے جو سکندر لودھی ہیں انہوں نے سکندر لودھی ہاں سکندر لودھی نے فلسفی کا جو سبجیکٹ ہے نا چونکہ وہ فلسفی کو پسند کرتے تھے لوجک کو پسند کرتے تھے کائنات کے بارے میں جاننا ان کو اچھا لگتا تھا اس لئے فلسفی کا جو سبجیکٹ ہے یہ سکندر لودھی نے ایڈوکیشن کے اپنے مسلم جو کریکلم تھا جو اس وقت کے مدارس اور مقتد تھے ان کے اندر یہ شامل کروایا ٹھیک ہے دوسرا پیریڈ آ جاتا ہے پندرہ سو چھے یہی ایک میجر ڈیویلپمنٹ ہمیں ملتی ہے کوئی خاص ڈیویلپمنٹ ایڈوکیشن کے حوالے سے نہیں ہوئی یہاں پہ دوسرا دور آ جاتے ہیں اور یہ ہم ان پوائنٹس کو پڑھ رہے ہیں جو پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ویسے تو اور بھی بہت لمبی کہانیاں ہو سکتی ہیں بٹوں کی طرف ہم نہیں جا رہے چونکہ ہم نے اس کو پریسائز رکھنا ہے تاکہ ہمارا سیبس بھی کور ہو اور ہمارے پیپر میں کام آنے والی چیزیں تو اگر پوچھا جائے کہ فیلوسفی کس دور کے اندر شامل ہوئی تو ہمیں بارہ سو چھے اور پندرہ سو چھپن کے بیچ میں سکندر لودھی آتے ہیں جو کہ مغل ایمپائر سے پہلے کا پیریڈ ہے ان کا اس میں سکندر لودھی نے فیلوسفی کو انٹروڈیوز کروایا تھا اچھا دوسرا پیریڈ اب دوسرے پیریڈ کے اندر کون سی میجر ڈیویلپمنٹ ہوتی یہاں پہ ایک بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ کون سی ہے وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ اکبر کے دور میں دو کام ہوئے اکبر کے دور میں دو کام ہوئے ایڈوکیشن کو لے کے ایک مکتب اور مدرسہ ان کی ایڈوکیشن کو ایک ساتھ کر دیا گیا اس سے پہلے کیا تھا یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پہ پیچھے بتایا ہے کہ مدرسہ اور مکتب کی ایڈوکیشن مسلم کلچر کے اندر الگ الگ سے ہوتی تھی مسلمانوں کو پہلے لوگ پڑھائی کرتے تھے پڑھنا سیکھتے تھے اور اس کے بعد لوگوں نے لکھنا جس کو دل کرتا وہ لکھنا سیکھتا تھا لیکن یہاں پہ اکبر کے دور میں جو میجر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ ایک یہ تھی کہ اکبر نے مکتب اور مدرسہ کو ایک ساتھ کر دیا مطلب اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ مسلم ایڈوکیشن کے اندر سکول کھل گئے اور مسلم ایڈوکیشن کے اندر سکول کو مدرسہ ہی کہا جاتا تھا چونکہ سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں یعنی انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات کرنی ہے کہ جو مسلم ایڈوکیشن ہے وہ مدرسوں میں ہوتی تھی جو مسلم ایڈوکیشن کے انسٹیٹیوٹس تھے ان کو مدرسہ کہا جاتا تھا جو ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹیوٹس تھے ان کو جامعہ کہا جاتا تھا اور جو ہنڈو ہیں ان کی جو ایڈوکیشن کی جو جگہ ہے جہاں پہ یہ پڑھنے جایا کرتے تھے لکھنے جایا کرتے تھے یعنی کہ جہاں سے یہ ایڈوکیٹ ہوتے تھے اس کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا تھا ودیالہ ودیالہ اور پارٹشالہ دو نام تھے ایک پارٹشالہ اور ایک ودیالہ ودیالہ ایسے ودیالہ اور ایک پارٹشالہ ودیالہ ان کا جیسے ہمارے مدرسے ہیں پارٹشالہ it will be interesting to know for you پیپر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا لیکن چونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے مدرسہ جیسے ہوتا تھا ایسے ودیالہ چھوٹے بچوں کے لئے یا ارلی ایجوکیشن کیلئے ہوتا تھا اور پاڈ شالہ جیسے جامعہ یا یونیورسٹی ہوتی ہے ایسے دوسری طرف اگر انگریزوں میں دیکھا جائے تو اس پیریٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیویلپمنٹس انگلیش اور گریگ کی طرف ہو رہی ہے اب ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ایک کام یہ کیا کہ مدرستہ اور مکتب کو ایک ساتھ کر دیا جو دوسرا بڑا کام ہے یہاں پہ ریشنل سبجیکٹس جو ہیں ریشنل سبجیکٹس جو ریشنل سبجیکٹس ہیں اس کے اندر وہ سبجیکٹس آتے ہیں جن کا تعلق لوجک کے ساتھ ہوتا ہے جن کا تعلق ریزننگ کے ساتھ ہوتا ہے تو میتھ لوجک اور فلوسفی ان سبجیکٹس کو ریشنل سبجیکٹس کو اور ان کے ساتھ یہ تین ریشنل فلوسفی لوجک میتھ اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج لینگویج جو ہے اور ایک اور سبجیکٹ تھا جیوگرافی جیوگرافی اور ہسٹری یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کو ہائر ایڈوکیشن کے اندر لازمی کر دیا گا ایک ہوتی تھی وہاں تب بھی ایک ابتدائی تعلیم ہوتی تھی اور ایک مطلب اپر قسم کی ایڈوکیشن ہوا کرتی تھی تو یہاں پہ ریشنل سبجیکٹس کو لازمی کر دیا جاتا ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے لازمی بھی اس حوالے سے جو فلوسفی پڑھنا چاہتا ہے وہ فلوسفی پڑھ لے جس نے لوجک پڑھنا ہے وہ لوجک پڑھ لے لینگویج پڑھنا ہے وہ لینگویج پڑھ لے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک ایک اور قابل ذکر بات ہے کہ اس پیرڈ تک مسلم ایڈوکیشن کے اندر کوئی خاص قسم کی وہ کیا کہتے ہیں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی ہوئی یہ صرف ایک یونیورسٹی بنی ہے اس کا آگے جا کے ذکر کریں گے یونیورسٹی جب کی بات کریں گے تو تیسرا پیرڈ اب ہم پڑھتے ہیں یہ پہلا پیرڈ ٹھیک ہے یہ دوسرا دور اور یہ تیسرا دور ہے مسلم ایڈوکیشن کا تیسرا دور ٹھیک ہو گیا اس تیسرے دور میں اب کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ دوسرے دور تک کی تھی اس لیے اس کو میں نے یہاں پہ دبل بریکٹ کے ساتھ ختم کر دیا دوسرا دور درس نظامی کا تیسرا دور ساری تیسرا دور اچھا یہاں پہ ایک اور قابل ذکر چونکہ اکبر تو مطلب اکبر کا کام تو نہیں تھا نا کہ یہ ساری ری فارمز کرتا اس نے تو اپنے وزیر مشیر رکھے ہوتے تھے جنہیں نورتن بھی کہا جاتا ہے اچھا ان میں سے اس کے وزیروں مشیروں میں سے ایک فتح اللہ شرازی ہیں اس کا تعلق اکبری دربار سے تھا اور انہیں علم کی بنا پر اس وقت ازد الملک کا خطاب بھی دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے فتح اللہ شرازی یہ جو کام کیا تھا نا اکبر نے مکتب اور مدرستہ کو ایک ساتھ کرنا اور ریشنل سبجیکس کو ایڈوکیشن کے اندر انکلوڈ کرنا یہ وہ فتح اللہ شرازی کے فتح اللہ شرازی کی وجہ سے یا ان کی ریکمینڈیشنز اور ان کی سوجیشنز پہ اکبر نے اس وقت کے کرکلم یا اس وقت کی ایڈوکیشن کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا تھا ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہاں پہ جو میڈیسن ہے اسی اکبر کے پیریڈ کے اندر جو میڈیسن ہے یا میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس کو اوپر بھی فاکس کیا اور اس کو بھی ہائر ایڈوکیشن کا ایک حصہ بنایا گیا اب ہم آگے چلتے ہیں ذرا تیسرے دور کی طرف تیسرے دور کو درس نظامی کا پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں جو بات کرنے والی چیزیں وہ صرف ایک ہی ہے کہ اکبر کا دور یہ جو درس نظامی ہے بلکہ دو باتیں ہیں درس نظامی کس پیریڈ میں شروع ہوا کس کی حکومت کے اندر شروع ہوا کس کی امپائر کے اندر شروع ہوا تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ درس نظامی کا آغاز اکبر کے پیریڈ کے بعد اورنگ زیب آلمگیر یاد رکھئے گا اورنگ زیب آلمگیر کے پیریڈ میں شروع ہوتا ہے اکبر کا جو پیریڈ ہے نا اکبر کی حکومت وہ پندرہ سو چھے سے لے کے سولہ سو پانچ تک ہے یہ ہسٹری کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ قویسٹن بنتا ہوتا ہے باقی اب یہ کون کس کا بیٹا تھا کس کی حکومت کتنی تھی اس کے اوپر میں نہیں جا رہا وہ ہسٹری کا ایک الگ سے ٹاپیک بن جاتا ہے بٹ ہمیں ایجوکیشنل پوائنٹ آگیو سے یہ قویسٹن آتا ہوتا ہے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن والا بہت زیادہ قویسٹن پوچھتا ہے چونکہ ایس پی ایس سی اور ایس پی ایس سی کا سلیبس ایک جیسا ہے تو آئی تھوٹ اٹ کے اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے اورنگ زیو علمگیر کے دور حکومت میں یہ درس نظامی کا آغاز ہوا اور کس نے کیا ایک نام ہے ملہ نظام الدین سہلوی ملہ نظام الدین سہلوی درس نظامی کے اوپر ملہ نظام الدین سہلوی نے اس کو فاؤنڈر یا فادر آف درس نظامی بھی کہا جاتا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے ملہ نظام الدین سہلوی اب درس نظامی ہے کیا درس نظامی تب سے لے کے آپ تک آج تک یہ مسلمانوں کی جو ہائر ایڈوکیشن ہے اس کا ایک قسم کا سرٹیفیکیٹ ہے یہ جو رویلڈ ناولیج تھی اس کی ایڈوکیشن تھی اور یہ صرف اور صرف رویلڈ ناولیج کی ایڈوکیشن تھی رویلڈ سبجیکٹ اس میں پڑھائی جاتے تھے یعنی کہ اس میں قرآن فقہ اور حدیث کے اوپر ہی فاکس کیا جاتا تھا اور جو اکبر کے دور میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں جو ریفارمز ہوئیں درس نظامی میں وہ آ کر اگنور کر دی گئے اور ان کو شاید ختم ہی کر دیا گیا اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے اکبر کا پیریٹ چونکہ ایک اور لحاظ سے بڑا ڈسپیوٹڈ ہے جو دین اکبری کی وجہ سے اور یہ اکبر نے اپنے دور کے اندر مذہبی آزادی دے دی تھی لوگوں کو اس وجہ سے اس نے یہ فلوسفی لوجیک اور میڈیسن اور میٹس لینگویج جیوگرافی اسٹیڈیا سے سبجیکٹ اس نے شامل کیے تھے اچھا بعد میں ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ جو ملہ نظام الدین سہلوی ہے اور یہ جو اور انگزیب عالمگیر ہیں ان کو اکبر کی بہت ساری پولیسیز کو ریورس کرنا پڑا تاکہ مسلم ایمپائر کو بچایا جا سکے اکبر نے چونکہ مذہبی آزادی دی تھی اور ہندووں کو اور سکھوں کو اور باقی جو نون ریلیجن ریلیجیس تھے ان کو بھی اپنے دربار میں شامل کیا ہوا تھا تو وہ ساری پولیسیز کو انہیں ریورس کرنا پڑا اس کی وجہ سے درس نظامی میں جو یہ سبجیکٹ ہیں فلوسفی چونکہ بات کرتا ہے یونیورس کی ایگزیسٹنس کی اور ایگزیسٹنس کے بعد کیا ہوگا یہ وہ سوالات تھے جو دین سے ہٹ کے یعنی دنیاوی قسم کے معاملات تھے اس لئے ان کو درس نظامی کے اندر ختم کر دیا گیا درس نظامی کے پیریڈ کے اندر اس پیریڈ کے اندر ان کو مستم ایڈوکیشن کے کرکلم سے ایک بار پھر سے نکال دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ دو چیز ہیں آپ لوگوں نے یہاں پی آر رکھنی ہیں اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یہ پیریڈ جاتا ہے سیمنٹین ففٹی سیمن تک سیمنٹین ففٹی سیمن تک سیمنٹین ففٹی سیمن میں کیا ہوا اچھا آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا جاؤں چونکہ مولا نظام الدین سہلوی کا جو درست نظامی کا نظام ہے اس کے اندر قرآن حدیث اور فقہ کے اوپر فاکس کیا گیا ٹھیک ہے اور جو ریویلڈ نالج ہے ان کے اوپر فاکس کیا گیا ریشنل نالج جو یا ریشنل سبجیکس ہیں ان کو تقریباً ایک قسم کا ختم کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے ہسٹری اور جیوگرافی کو بلکل ختم کیا گیا صرف و نہو ایک چیز تھی جس کے اوپر فاکس کیا گیا صرف و نہو صرف و نہو سے مراد کیا ہوتا ہے گرامر یعنی کہ گرامر کو بھی یہاں پہ شامل کیا گیا اچھا اس کے بعد اب آگے چونکہ یہ درست نظامی بلکل ہی آرثوڈکس قسم کا نظام تھا جس کے اندر فلوسفی لینگویج جیسی کوئی چیز نہیں تھی تو پھر مدرسہ رہیمیاں شاہ عبد الرحیم جو ہیں اسی پیرنڈ کے اندر شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم 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 شاہ عبد رحیم شاہ عبد الرحیم موسیقا موسیقا موسیقا